سرکار کو ہمیشہ ہی عام لوگوں کی بھلائی کے لیے جانا جاتا ہے لیکن جب وہی سرکار اپنے فائدے کے لیے عام لوگوں کو اپنے حساب سے استعمال کرے تو عام لوگوں کی پرسنل لائف کے ساتھ تک تباہ ہو سکتی ہے یعنی ہم آج کی اس کہانی میں جانیں گے مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے جون اور اس کے پتی اور اس کے بیٹی سے جو کی اپنے کار سے شہر سے بھاگ رہتے لیکن راستے میں ان کی کار کا ایکسٹینٹ ہو جاتا ہے اور جون کا پتی جون اور اس کی بیٹی کو صحیح راستہ دکھاتا ہے اور ان کو اکیلے ہی آگے بڑھنے کو کہتا ہے اور ساتھی میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ جلدی ان کے پیچھے پیچھ آ جائے گا جون اپنی بیٹی کو لے کر اسی راستے سے آگے بڑھتی ہے لیکن کچھ ہی دیر میں جون کو ایک گن شوٹ کے آواج سنائی دیتی ہے مطلب کہ اس کے پتی کو مار دیا گیا تھا اور جون اپنی بیٹی کے ساتھ میں جنگل میں ایک جگہ پر چھپ جاتی ہے لیکن وہاں کی آرمی آ کر جون سے اس کی بیٹی کو چھین کر لے جاتی ہے اور جون کو بھی بہوش کر کے کہیں دوسری جگہ پر لے جائے جاتا ہے اب کچھ دن کے بعد ہم جون کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ لال کپڑے پہنے ایک امی رات میں فریٹ کے گھر پر میٹ بنی ہوئی تھی لیکن جون کا کام گھر کا کام کرنا نہیں تھا اس کو کسی اور وجہ سے یہاں پر لائے گیا تھا اور یہ بات میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں فریٹ کی وائف سرینہ بھی جون سے کچھ سوال پوچھتی ہے اور اسے یہ بتا دیتی ہے کہ اگر جون نے کوئی بھی گلتی کی تو اسے اتھوریٹس کے حوالے کر کے اس کے جگہ پر کسی اور میٹ کو رکھا جائے گا جون کی بھی وہاں پر ایک دوست بن جاتی ہے اس کا نام گلینووہ تھا لیکن وہے لوگ زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ ہر طرف سے اتھوریٹس ان پر نظر اکتی تھی وہاں پر کام کرنے والا ایک لڑکا جون سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن کام کے علاوہ اور کوئی بات وہاں پر نہیں الاؤڈ تھی اب مارکٹ جاتے سمیں وہ دونوں ایک گل اسکول سے گجرتے ہیں جون وہاں پر اسی امید سے دیکھتی ہے کہ وہاں پر کہیں پر اسے اس کی بیٹی نظر آ جائے اب گلینوہ جون کو وہاں سے لے جاتی ہے کیونکہ اس طرح سے کھڑے رہنا ان کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے وہ گھر لوٹ رہے تھے اور وہ دونوں ایک ایسے راستہ سے جاتے ہیں جہاں پر سرکار کے خلاف بولنے والے لوگوں کو سجائے دی جاتی تھی وہاں پر وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو کہ پرگنٹ وومن کی مدد کرتا تھا ایک پریسٹ اور ریلیجن پر بلیو نہیں رکھنے والے آدمی کو سڑک پر یہ فانسیپل اٹکایا گیا تھا اور ان کے ڈیڈ بوڈیز سڑک پر یہ سڑ چکی تھی کچھ سمیں کے بعد میں جون کو میٹس کے انسٹیوشن لے جائے جاتا ہے جہاں پر میٹس کو سرکار کے حساب سے ڈالا جاتا ہے اور دیش میں کیمیکل چینجز کی وجہ سے وہاں کی وومنز ایک یا دو ہی بیبی پیدا کر سکتی تھی آتھورٹیز کی وائف اب بیبی پیدا کرنے کی حالت میں نہیں تھی تو ان کے جگہ جون جیسے وومنز کو ہی دوسرے امیر فیملیز کے لیے بیبی پیدا کرنا ہوتا تھا اور وہی بیبیز فیوچرمند دیش کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے لیے ان کو امیر مردوں کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونا پڑے گا اور ان کو بچہ پیدا کرنا پڑے گا جون کی ایک اور دوست موریا بھی وہی پر کہتی اور وہ اب پوری طریقے سے وہاں کے حساب سے ڈھل چکی تھی جون موریا سے مدد مانگتی ہے اس کی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے اور موریا بھی اس کی مدد کرنے کے لیے مان جاتی ہے لیکن وہ جون کو آتھورٹیز کے حساب سے چلنے کی سالہ دیتی ہے نہیں تو ان کی جان تک لی جا سکتی تھی اب دیر رات ہینا کو گلس روم میں ان کے پاس میں چھوڑ دے جاتا ہے اور ہینا آتھورٹیز کے باتیں نہیں مانتی تھی تو اس کی ایک آنکھ کو نکال دیا گیا تھا اب اگلے دن جون نہا کر فریٹ کے گھر پر جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں بیبی کے لیے انٹیمیٹ ہوتی ہے سیرانہ بھی وہی پر موجھ ہوتی اور اس نے جون کا ہاتھ پکٹ رکھا تھا اور وہ اس طرح بیہیو کرتی ہے جیسے فریٹ کے ساتھ میں جون نہیں بلکہ وہ ہی انٹیمیٹ ہو رہی ہے اب رات کو ہینا نیند سے اٹھ کر عجیب رجیب باتیں کر رہی تھی اور اس کی آنکھ نکال لینے کا صدمہ اس پر بہت بری طریقے سے پڑا تھا جون اسے سمالتی ہے تاکہ اس کی آواز کوئی دوسرا نہیں سن سکے اب اگلے دن میٹ کو بھلا کر آتورٹیز ایک میٹنگ کو ارگنائز کرتی ہے جہاں پر موریا کو پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور ایک آدمی کو بھی پکڑ لیا گیا تھا کیونکہ اس نے ایک میٹ کے ساتھ میں سیکشو لیشنج پر رکھا تھا جس کے بعد میں اس میٹ کا بیوی مر گیا تھا اس آدمی کو ان میٹ کو سوکر یہ کہا جاتا ہے کہ وہی لوگ ان کے حساب سے اسے سزا دیں سبھی میٹ اس آدمی کو گھر لیتی ہے اور اسے مارنے پیٹنے لگتی ہے اور کچھ سامنے میں وہ آدمی دردناک موت سے مر جاتا ہے سین کٹ ہوتا ہے اور یہاں پر مارکٹ جاتا ہے سامنے جون اور گلینوہ اپنی اپنی فیملیز کے بھارے میں چھپ چھپ کر باتیں کر رہی تھی گلینوہ تو اپنی فیملی کے ساتھ میں کانیڈا بھاگنے والی تھی لیکن گورنمنٹ کے لوگوں نے اس سے پکڑ لیا تھا اور بیوی پیدا کرنے کی ایچ تک وہ سب کہی بھی نہیں جا سکتے تھے اور پھر جون کو ساؤدن رہنے کے لئے بھول کر گلینوہ وہاں سے نکل جاتی ہے دھیرے دھیرے دیش کے مندیروں کو بھی تولا جا رہا تھا اور عام آدمی کو مارا پیٹا جا رہا تھا ایک آدمی جون کو آ کر کور دیتا ہے کہ فریڈ اس سے ملنا چاہتا ہے اور ساتھی میں وہ جون کو گلینوہ سے دور رہنے کو کہتا ہے کیونکہ گلینوہ کی وجہ سے وہ بھی فس سکتی تھی سبھی میٹ کو ایک امیر آدمی کے گھر میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر ہینا ایک بیبی کو جنم دینے والی تھی اور جون کو اپنی پریگنسی کا ٹائم یاد آتا ہے جہاں پر اس کا ہسپینڈ اسے ٹائم پر ہسپیٹل تک لے گیا تھا اور جون کا ہی ایک ایسا بیبی تھا جو کی ہسپیٹل میں اکیلا زندہ ڈیلیور ہو پایا تھا ادھر ڈیلیوری کے لئے سبھی ہینا کی مدد کر رہے تھے اور اسی دوران جون گلینوہ کو بتا دیتی ہے کہ فریڈ نے اسے اکیلے ملنے بلا ہے اور گلینوہ اسے ساودان رہنے کو بھی کہہ دیتی ہے جب ہینا کا بیبی ڈیلیور ہونے والا تھا تو امیر وومن ایسا بیہف کرتی ہے کہ جیسے کی اس بیبی کو وہی ڈیلیور کر رہی ہے بیبی کے ڈیلیور ہونے کے بعد میں اس بیبی کو اس امیر وومن کے ہاتھ میں دی دیا جاتا ہے ہینا کی بات کو تو سبھی لوگ بھول گئے تھے اور پس دور پلانے کے لئے ہی بیبی ہینا کی ہاتھ میں دیا جاتا ہے جس دوران ہینا اپنے بیبی کو جی بھر کر دیکھ لیتی ہے کیونکہ اسے اب کبھی بھی بیبی کو دیکھ پانے کی کوئی بھی امید نہیں تھی اب واپس جاتے ٹائم گلینووہ جون کو امیر لوگوں سے ساودن رہنے کو کہتی ہے کیونکہ وہ لوگ بھروسے کے قابل نہیں تھے اور شام کو جون فریڈ سے ملنا چاہتی ہے فریڈ یہاں پر جون سے بہت اچھا سے باتیں کر رہا تھا اور وہ یہاں پر جون کے ساتھ میں بورڈ گیم کھلتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے وہ اسے پھر سے اپنے گھر پر اس گیم کو کھلنے کے لئے انوائٹ بھی کرتا ہے اگلے دن جب گلونوہ کے ساتھ میں جون مرکت جانے کے لئے نکلتی ہے وہ یہ نوٹس کرتی ہے کہ گلونوہ کی جگہ پر کسی اور کو اس کام کے لئے رکھا گیا ہے مطلب ہی گلونوہ کو کسی بات کے لئے سزا ملی تھی جس وجہ سے اسے گائپ کر جا گیا تھا جون کی جو اکلوتی اکیلے دوست تھی اب وہ بھی نہیں رہی تھی اور یہ سب اب جون کو اکیلے ہی سینہ ہوگا اور اپنے بیٹے کو پانے کی امید میں اسے ایسے ہی جینا ہوگا اس مووی میں یہ بتا گیا ہے کہ دیش میں کیمیکل دیکشن کی وجہ سے وہاں کی عورتوں میں بچوں کو پیدا کرنے کی شمطہ کم ہو گئی تھی جو کی بچوں کو پیدا کرنے میں ان کی جان کوئی بھی خطرہ تھا تو سرکار نے اسی لئے عام جنتہ کی فیملی کو تباہ کر کے ان لوگوں کو امیر لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے لئے بیبی پیدا کریں امیر عورتیں ایسا بھیف کرتی تھی کہ جیسے کی بیبی وہی پیدا کر رہی ہے اور اس طرح وہ ماں بننے کی فیلنگ لیتی تھی لیکن جو اصل میں ماں تھی ان کا بیبی پر کوئی بھی حق نہیں تھا اور ماں ہو کر بھی وہ ماں نہیں ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد اور کوئی گلتی کرنے کے بعد ان عورتوں کو گائب کر دیا جاتا تھا جیسے کی ہینا اور موریا کو کیا گیا تھا جو بھی سرکار کا خلاف جاتا تھا اسے سجا کے اوپ میں موتر دی جاتی تھی ایک بیبی اپنی ماں کے لئے دنیا کے سبھی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے پر اگر طاقتور لوگ کے وجہ سے ایک ماں کا اپنا ہی بچے پر کوئی حق نہ ہو تب ایک ماں کیسا محسوس کرے گی یہ ہمیں آج کے اس کہانی میں پتا چلے گا اس ویڈیو میں کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے جون کی دوست گلینوہ کی جگہ کسی اور کو رکھا گیا تھا اور گلینوہ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور اس کو کچھ بولنے کی آزادی بھی نہیں تھی یہاں تک کہ اس کے موں کو بھی ایک اپلے سے بند کر دیا گیا تھا گلینوہ کو کس بات کے سزا ملی تھی یہ ہمیں آگے پتا چلے گا اب پھر ہمیں جون کے پاس کے کچھ چیزیں دکھائے دیتی ہے جہاں پر جون اور موریا اپنی نارمل لائف کو جی رہی تھی اور ایک دن وہ دونوں ایک کافی شاپ میں جاتے ہیں جہاں پر جون کو پہلے کھام کرنے والی لڑکی نہیں دکھتی ہے اس کے جگہ ایک لڑکے کو رکھا گیا تھا اور جون اپنا آرڈر دیتی ہے لیکن اس کا کاڈت نہیں چل رہا تھا لیکن جون نے پچھلے ہی دن بینک میں پیسے ڈال لیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر لڑکا بینہ بات کے جون اور موریا کو گالی دیتا ہے یہ بات ان دونوں کو کافی عجیب لگتی ہے پر وہ دونوں بات کو زیادہ نہیں بڑھاتی ہے اور وہاں سے چلی آتی ہے اب وہ آفیس جا کر جون بینکوں کو کال کر کے اپنے بند ہوئے کارٹ کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تب بھی اسے اپنے آفیس میں آرمی دکھائی دیتی ہے اور جون کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے پھر اسے دن جون کو ایک اور شوکنگ بات پتا چلتی ہے کہ اس کے آفیس کے سب بھی لیڈیز کو کام سے نکال دیا گیا ہے وہ بھی بینہ کسی گلتی کے اور یہ فیصلہ ان کے بوس کا بھی نہیں تھا جو آپ کے جانے سے سب بھی لیڈیز بہت پریشان تھی اور کسی کسی کے اوپر تو ان کے پورے گھر کے ذمہ داری بھی تھی آفیس کے باہر آتے سمیں ایک آرمی مین جون کو انڈر ہیز آئی یہ کہتا ہے اور جون کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے میٹس اس کا بہت ہی اچھی طریقے سے کھال رکھ رہے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ جون پریگنٹ ہے کیونکہ جون نے میٹس سے اس مہینے سینٹری پیڈ نہیں مانگے تھے جون کو اچھا اچھا کھانے کو دیا جا رہا تھا سیرینہ بھی جون سے اس کے حلچال پوچھتی ہے اور جون کو پریگنٹ ہونے کی بات سن کر بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا کچھ دیر کے بعد میں سیرینہ جون کو لے کر میس ورٹن کے گھر ہینا کی بیبی کو دیکھنا جاتی ہے اور سیرینہ جون کو بھی ایک بار بیبی کو پکڑنے کے لئے دیتی ہے تاکہ جون بھی اپنے آنے والی بیبی کو فیل کر پائے بیبی کو پکڑ کر جون کو اپنے بیٹی کی یاد آتی ہے اور وہیں پر جون کو میس ورٹن سے پتا لگتا ہے کہ بیبی یعنی کی اینجلا ہینا کا دودھ پی رہی تھی اور دودھ پینے کے بعد میں میس ورٹن نے جب بیبی کو اپنے پاس ملیا تھا تو ہینا نے اس کو کارڈ لیا تھا میس ورٹن ایم اس بات کو لے کر ہینا سے بہت گصہ تھی اور میس ورٹن تو یہاں تک کہتی ہے کہ بیبی جب ماں کا دودھ پیرا ختم کر دے گی تب وہ خود ہینا کو گھر سے باہر نکال دے گی اور اسے سن کر جون کو کافی سا تو برا لگتا ہے جب سب ہی عورتیں یہاں پر باتیں کر رہی تھی تو بھی جون ہینا سے بات کرنے جاتی ہے اور بھلے ہی اپنے بیبی پر ہینا کا کوئی حق نہ ہو پھر بھی وہ اپنے بیبی کو لے کر بہت زیادہ خوش تھی لیکن آج جو ہینا نے میس ورٹن ایم کے ساتھ میں کیا تھا جون پھر سے اسے وہ سب کرنے سے منع کرتی ہے نہیں تو آثورٹی اور امیر لوگوں کے ساتھ لڑکے ہینا اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے گی لیکن ہینا کو کسی بات کی بھی فکر نہیں تھی جب تک وہ بیبی کو دودھ پلا رہی تھی تب تک وہ لوگ اس کے ساری باتیں ماننے کو تیار تھے ہینا کو تو یہ بھی لگ رہا تھا کہ میسٹر ویٹ لیم اسے اصلی میں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن جون کو اصلیت پتا تھی کہ وہ لوگ نہیں کرتا ہے بلکہ یہ تو میسٹر ویٹ لیم کی ہوا سے جون سرینہ سے مافی مانگتی ہے کیونکہ اس نے بینا پرمیشن ہینا سے بات کی تھی لیکن سرینہ کو لگ رہا تھا کہ جون پیگنٹ ہے اس لئے وہ اسے کچھ بھی برا بھلا نہیں کہتی ہے جب وہ جون گھر کی طرف آ رہی تھی تو وہ نک سے گلونوہ کے بارے میں پوچھتی ہے اور اس کو ہینا کی بیبی کے بارے میں بھی بتا دیتی ہے لیکن نک کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا جون گلینوہ کی دوست تھی اور یہ بات نک نے آتھورٹیس کو بتا دی تھی تو کچھ آتھورٹیس کے لوگ اس سے بات کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے وہ لوگ جون سے گلونوہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس نے اس سے کیا بت کری تھی اور کیا اس سے پہلے سے ہی پتا تھا کہ گلونوہ ایک لیز بین ہے اور اس کی ایک وائیو بھی ہے جون اگر توڑا بھی دیر سے جواب دیتی تو اسے الیکٹرگ گن سے الیکٹرگ شوک دیا جاتا تھا جون اپنی آواز اٹھاتی ہے کیونکہ اس کے انسار لیزبین اور گے کوئی اپراد نہیں ہے جسے سن کر آتھورٹیز کے لیڈی جون کو بہت بری ترقیہ سے مارتی ہے اور صحیح ٹائم پر سرینہ آکر جون کو پریگنٹ بول کر اسے بچا لیتی ہے جون پریگنٹ ہے یہ سن کر وہاں کی آتھورٹیز کے لوگ اسے کانگریشلیشن کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اب کہانی پھر سے پاسٹ کی طرف آتی ہے جہاں پر جون اور موریا دیش میں لیڈیز کے لیے بدلے حالت کے لیے پریشان تھی اور اب تو سرکار نے ایک نیا لاؤ نکال دیا تھا جس کے مطابق عورتوں کا اپنی سمپتی پر کوئی بھی حق نہیں رہے گا اور ان کو مردوں پر ڈپینڈ ہونا پڑے گا وومن کے لیے ائرپورٹ بھی بند کر دیا گئے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ دیش چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی کہانی اب پھر سے بریزن ٹائم میں آتی ہے جہاں پر گلینوہ کو کوٹ لے جائے گیا تھا اور اسے پتا تھا کہ کوٹ کے فیصلے کے بعد میں وہ زندہ نہیں بچ پائے گی تو وہاں سے بھاگنے کے لیے ایک آرمی مین کو سیڈیوز کرنے لگتی ہے اور وہ آرمی مین اس کی باتوں میں نہیں آتا ہے اور گلینوہ کو کوٹ کے اندر لے جاتا ہے جہاں پر اس کی وائف ماردہ کو بھی لائے گیا تھا اور ان دونوں کو رول سے ہٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ میں سیکشل لیشنشپ رکھنے کی وجہ سے موت کے سجا سنائی جاتی ہے دونوں کو پھر ایک گاڑی میں ڈال کر ایک جگہ پر لے جائے جاتا ہے اور آخری وقت میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کے موہ پر کپلا ہونے کی وجہ سے دونوں چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پاتے ہیں ایک جگہ پر رکھتی ہے اور مارتہ کو گلینوہ سے چھین کر ایک جگہ پر فانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے گلینوہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی وائف کو تڑپ تڑپ کا مرتبہ دیکھ لیتی ہے لیکن مجبور ہونے کے قارن وہ کچھ نہیں کر پاتی ہے اب اس طرف جون کے روم میں نک آتا ہے اور اس کا حل سے پوچھتا ہے اور اسی کی وجہ سے جون کو اتھورٹی سے اتنے تکلیف ہوئی تھی اور باتوی باتوں میں دونوں ایک دوسرے کے لیے پیار میسوس کر رہے تھے پر دونوں ایک دوسرے کے لیمٹ کو جانتے تھے اور لیمٹ کروس کرنے پر کیا سجا مل سکتے تھی انہیں یہ بھی پتا تھا تو اسی لیے نک اس روم سے چلا جاتا ہے اب اسی رات کو جون کو بتا چلتا ہے کہ وہ پرگنٹ نہیں ہے اور اسے بس دیر سے پیرٹس آنا شروع ہوئے ہیں سین کٹ ہوتا ہے اور کہانی پھر سے پاسٹ کی طرف آتی ہے جہاں پر جون اور موریا کے جیسے آرمی گولی چلانا لگتی ہے لیکن آرمی کسی بھی عورت کو نہیں مارتے ہیں اور وہی لوگ بس آم مردوں کو ہی مار رہے تھے کسی طرح گولی باری میں بم دھماکے سے موریا اور جون نکل بچتے ہیں اور ایک ہوتل میں چھپ جاتے ہیں اگن سین کٹ ہوتا ہے اور کہانی پریزن ٹائم میں آتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرینا بہت کچھ تھی جون کے پریگنٹ ہونے کی بات کو لے کر اور یہاں تک کہ وہ بیبی کے لیے ایک روم بھی تیار کر دیتی ہے جو کہ وہ جون کو دکھاتی ہے جون سیرینا کو بتا دیتی ہے کہ وہ پریگنٹ نہیں ہے اور اسے کلڑات کو ہی پیڑ آیا ہے جساں سن کر اب تک سویٹ بیہو کر رہی سیرینا پوری طریقے سے چینج ہو جاتی ہے اور جون کو گسیٹ کر ایک روم میں بند کر دیتی ہے اور اسے دھمکی دیتی ہے کہ جب تک وہ پریمیشن نہ دے وہ اس روم سے باہر نہیں نکلے گی اب ادھر جب پلینوہ کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ہسپیٹل میں پاتی ہے اور اس کے پرائیوٹ پارٹ کا آپریشن کر دیا گیا تھا آتورٹیز کی ایک لیٹی ایریکا آ کر اسے کہتی ہے کہ وہ اب بس بیبی کو پیدا کرنے کے کام میں آئے گی ایریکا یہاں پر گلینوہ کو لیزبین ہونے کی وجہ سے اس کو گالی دیکھ کر اس کا مزاگ بنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اپنی ایسی حالت کو دیکھ کر گلینوہ بہت زدر ہوتی ہے اور یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے دوستہ اس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح دیش میں جس کے تحت ان کو موت کے سجا سنائی جاتی ہے اور نئے لوگ کے حساب سے سب بھی وومنز کو جوب سے نکال کر اور ان کی پروپرٹی اور پیسوں سے ان کا ادھیکار ہٹا کر ان کو بس بچے پیدا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے اور عام عورتوں کی دیش میں کوئی عجت نہیں تھی اور اسی لئے ہوتل کے ویٹر تک موریا اور جون کو گالی دے رہے تھے اب اس سریز کا تیسرا اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا چوتھا اپیسوڈ اس اپیسوڈ کی کہانی بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہم نے یہ ختم کیا تھا جون کو اب روم میں بند کر کے رکھا گیا تھا کیونکہ وہ پرینگن نہیں ہوئی تھی اور اسی کی اس سے سجا مل رہی تھی وہ وہیں پر سوٹے ہوئے اپنے پتی اور اپنے بیٹی کو یاد کر رہی تھی کیونکہ وہی سپل اب کبھی بھی اس کے لائف میں واپس نہیں آئے گا اب کئی دنوں تک جون نے بھار کا نظارہ تک نہیں دیکھا تھا جون کو اپنے روم کی علماری پر لیٹن میں کچھ لائنز لکھیو دکھائی دیتی ہے اور یہ جون سے پہلے والی ہینڈ میٹس نے لکھا ہوا تھا اس لائن کا مطلب کیا تھا اور وہ ہینڈ میٹ کون تھی اور وہ اب کہاں پر ہے یہ جون کو کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن ان لائنز کو دکھ کر جون کو جینے کے لئے کچھ حیمت ملتی ہے پھر ہمیں پاسٹ کی کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہے جہاں پر جون اور موریا وہاں سے بھاگنے کا پلان کر رہی تھی اور موریا نے تو ایک ہتھیار بھی منہ کر ٹوائلٹ میں چھپا کر رکھ لیا تھا اور وہ دونوں مل کر ایک بڑا پلان بنا رہے تھے اب وہ پریزنٹ ٹائم میں فریڈ اپنے بزنس ٹرپ سے واپس آ گیا تھا فریڈ سیرینہ کو جون سے اتنا اسٹرکٹ ہونے کے لئے منہ کرتا ہے اور سیرینہ یہاں پر بیبی کے لئے کچھ زیادہ ہی امیت لگا رہی تھی ان کے گھر کی میڈ نینہ جون کو کھانا دیکھ کر جاتی ہے اور جون کو اس طرح علماری میں سوتاوا دیکھ کر نینہ ایک بار کے لئے ڈر جاتی ہے جون اسے بتاتی ہے کہ وہ بھوش ہو گئی تھی اور یہ بات جا کر نینہ سیرینہ اور فریڈ کو بتا دیتی ہے پہلے تو سیرینہ جون کو ہسپیٹل بھیجنے کے لئے راضی نہیں تھی تب نینہ اسے یاد دلاتی ہے کہ آج بیبی کو کنزوم کرنے کے لئے سیکس سیرمنی ہے اور تب سیرینہ جون کو ہسپیٹل بھیجنے کے لئے مان جاتی ہے جون بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھی کیونکہ وہ اتنے دنوں کے بعد گھر کے باہر جا رہی تھی اور جون پیدل ہی ہسپیٹل جانا چاہتی تھی لیکن سیرینہ اسے کار میں بھیج دیتی ہے اب کہانی پاسٹ کے طرف آتی ہے جہاں پر سب ہی ہینڈ میٹس کو سیکس سیرمنی کے لئے ریڈ کیا جا رہا تھا اور ان کو سمجھا جا رہا تھا کہ سیکس کے دوران ماسٹر کی وائف اور ہینڈ میٹس ایسی پوزیشن میں بیٹھتی ہے جیسے کہ وہ دونوں ایک فول ہو اور ماسٹر انہی فول ہو میں سے ایک نیو لائف کو دنیا میں لائیں گے اب ان سب سے سب ہی ہینڈ میٹس کو عجیب لگ رہا تھا لیکن وہ سب ہی مجبور تھے اور وہ چاہ کر بھی کسی چیز کے لئے منا نہیں کر سکتی تھی سین کٹھو کا پریزن ٹائم میں آتا ہے اور جون ہوسپٹل میں ڈاکٹر کا ویٹ کر رہی تھی وہیں پر ایک اور پرینگنٹ ہینڈ میٹ بیٹھے ہوئی تھی اور تب ہی چیک اپ کے لئے جون کو اندر بلائی جاتا ہے جون اندر ایک بیٹ پر لیٹ جاتی ہے اور آج رات کی سیکس سیرمنی کے لئے اس کے پرائیویٹ پارٹ کو بھی چیک کرتا ہے تاکہ بیبی کو گنزم کرنے میں جون کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہو اب اسی ٹائم ڈاکٹر جون کو ایک عجیب بات کہتا ہے کہ وہ پرینگنٹ ہونے میں جون کی مدد کر سکتا ہے جون اگر اس بار بھی پرینگنٹ نہیں ہوئی تو شاید جون کو اب زندہ بھی نہیں رکھا جائے لیکن جون اس بات کو نہیں مانتی ہے اب گھر جاتے ٹائم جون اپنی فیملی کے ساتھ میں بتاہیوہ ٹائم کو یاد کرتی ہے اور اس کا بھد بری طریقے سے بریکڈاؤن ہوتا ہے پھر کار کو رکھ کر نیک اس کا حال چال پوچھتا ہے لیکن وہ جون کی مدد کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا گھر جانے کے بعد میں سیرنہ جون سے اس کے طبیعت کے بارے میں پوچھتی ہے اور جون اسے بتاتی ہے کہ اسے ڈی ہائیڈرشن ہوا تھا جون سیرنہ سے ریکویسٹ کرتی ہے اسے وہاں سے جانے دینے کے لئے اور یہ سب سیچویشن سین کرنا اس کے لئے بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن سیرنہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی ہے اور اسے رات کی سیکھ سیر میں نکلے ریڈی ہونے کو کہتی ہے پھر جون اپنے روم میں جا کر علماری کے پاس سو کر انہی لائنس کو بار پر پڑھنے لگتی ہے کہانی پھر سے پاسٹ میں چلے جاتی ہے جابر آثورٹیس کی ایلیزابیت نام کی ایک عورت کو جون ٹوائلٹ چیک کرنے کے لئے بلاتی ہے ایلیزابیت جب ٹوائلٹ میں جاتی ہے تو موریا اسے ایک چاکو سے ڈرہ کر کنٹرول کر لیتی ہے پھر جون اور موریا اسے پائپ روم میں لے جا کر اس کے کپڑے ہتارتے ہیں اور ایلیزابیت کو ہی بان دیتے ہیں موریا ایلیزابیت کے کپڑے پہن لیتی ہے اور پھر دونوں وہاں سے نکلنا لگتے ہیں موریا نے آثورٹیس کی یونیفروم پہنی تھی تو کوئی بھی موریا پر شک نہیں کرتا ہے اور اسے روکتا بھی نہیں ہے اب اگن پریزنٹ ٹائم میں جون سیرنا اور فریڈ ریچول کے ریڈی ہوتے ہیں سیرنا بلکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ فریڈ کسی اور کے ساتھ میں انٹیمٹ ہوتا ہے اور وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فریڈ کا سپرم کام نہیں کرتا ہے تو ریچول کو اتھورہ چھوڑ کر بات روم میں چلا جاتا ہے سیرنا اس کی مدد کرنے کے لئے فریڈ کو پیجر دینے آتی ہے لیکن فریڈ اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے اور یہاں پر ہم جان پاتے ہیں کہ بیبی نہیں ہونے کی پروبلم سیرنا کی نہیں بلکہ فریڈ کی تھی جون اب ریچول کے لئے بیٹ پر ہی سو رہی تھی لیکن سیرنا وہاں پر آ کر جون کو اپنے روم میں جانے کو کہہ دیتی ہے جون اپنے روم کی طرف جاتی ہے اور اسے پتا تھا ہے کہ پروبلم چاہے کسی کی بھی ہو بیبی نہیں ہونے کا بلیم اسے پر آئے گا اور شاید اسے سجا ہی ملے گی کہانی پھر سب پاسٹ میں چلے جاتی ہے جہاں پر موریا اور جون اس ٹاؤن سے بھاگنے کے لئے پلان کر رہے تھے وہ دونوں ایک سڑک تک آ جاتے ہیں جہاں پر سرکار سے سجا ملے لوگوں کو فاسی پر لٹکا کر رکھا جاتا ہے اور ان لاشوں کو کلے بکھا رہے تھے اور تو اور کتنے ہی لوگوں کی لاشوں کو آرمیز اسی طرح لٹکانے کے لئے لے جا رہی تھی یہ سب دیکھ کر موریا اور جون بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اگر گلتی سے بھی دونوں پکڑی گئی تو اس کا انجام بہت برا ہو سکتا تھا دونوں پھر ایک ٹرین اسٹیشن دک آ جاتے ہیں اور اسٹیشن پوری طریقے سے بدل گیا تھا اسی لئے ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا موریا نے اتھورٹیس کا کپڑا پینے تھے تو وہ جون کو کچھ دور پر چھوڑ کر وہیں پر کھڑے ایک آرمی سے بوسٹن کے ٹرین کے بارے میں پوچھنے جاتی ہے اور اسی سمجھ جون کے پاس میں کچھ آرمی کے لوگ آتے ہیں اور اسے وہاں پر کھڑا رہنے کے قارن پوچھتے ہیں کیونکہ ہینڈ میٹس پارٹنر کے بینا کہیں بھی اکیلے نہیں جا سکتی تھی جون وہاں پر اکیلی کھڑی تھی اور اسی سمجھ ٹرین وہاں پر آتی ہے موریا چاہ کر بھی جون کو نہیں بچاتی ہے نہیں تو وہ خود بھی فس سکتی تھی کیونکہ اگر وہ اکیلے ہی وہاں سے نکل جاتی تو شاید وہ جون کے لئے مدد لا سکتی تھی موریا اکیلے ہی ٹرین سے اس نرک سے نکل جاتی ہے جون خود تو وہاں سے نہیں نکل پاتی ہے لیکن موریا کے جانے سے وہ بہت خوش تھی اور آخری بار دونوں دوست ان دوسرے کو جی بھر کر دیکھتے ہیں سین اگن کٹ ہوتا ہے اور پریزن ٹائم میں آتا ہے جہاں پر جون فریٹ کے گھر پر پہلے رہ چکی ہینڈ میٹس کے بارے میں سوچتی ہے کہ اب وہ ہینڈ میٹس کہاں پر ہوگی اور کیا وہ یہاں سے بھاگ چکی ہوگی یا پھر اسے بھی مار دیا گیا ہوگا ان سوالوں سے پریشان جون فریٹ کے سٹیڈی روم میں جاتی ہے جہاں پر فریٹ کے ساتھ میں وہ کچھ گیمز کھلتی ہے اور باتو ہی باتو میں جون فریٹ سے علماری پر لکھی ہوئی انہیں لیٹین ورٹس کے بارے میں پوچھ لیتی ہے فریٹ اسے ایک بک دکھا کر کہتا ہے کہ ان ورٹس کا کوئی امپورٹن مطلب نہیں ہے یہ بس ایک جوک ہے اور کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اتیت کو بھی یہ موقع مت دو کہ وہ تمہیں نیچہ دکھا پائے جون کو فریٹ سے پتا چلتا ہے کہ پہلے والی ہینڈ میٹس مر چکی ہے اور اس نے خود کو فانسل لگا کر اپنے جان دے دی تھی کیونکہ شاید وہ اس بھینک لائف کو سن نہیں کر پا رہی تھی اور فریٹ نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ پہلے والی ہینڈ میٹس کے ساتھ میں ہوا تھا وہ جون کے ساتھ بھی ہو بھاگنے کی کوشش کرنے پر جون کو بہت بری طریقے سے سزا دی جاتی ہے جون کے پیرو پر تب تک مارا جاتا ہے جب تک کہہ نہ پائے ایریکا تو جون کو یہ تک کہہ دیتی ہے کہ جون جیسی لڑکی ایک ویششہ ہے اور گوڈ نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ دوسروں کے لئے بیبی پیدا کر پائے تو ان کو ایسا کرنا ہی ہوگا لیکن جون کی ایسی حالت میں باقی سب بھی ہینڈ میٹس سے جتن ہو سکے ان لوگوں نے ان کی اتنی ہیلپ کی سب بھی ہینڈ میٹس خود کے کھانے کا تھوڑا تھوڑا بچا ہوا حصہ جون کو دے دیتی تھی اب پریزن ٹائم میں جون خود کو سمالتی ہے کیونکہ بھلے ہی دیش بدل چکا ہو اس کی جیسی عورتوں کے حق بدل گئے ہو لیکن پھر بھی اس نے خود کو لڑنے کے لئے ریڈی کر لیا تھا بھلے ہی کوئی بھی اس کا ساتھ نہ دیں لیکن سب بھی ہینڈ میٹس تھی ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لئے اور یہ ہمت جون کو اسی ہینڈ میٹس کی لیکی ہوئی لائن نے دی تھی جو کی ابھی زندہ نہیں ہے تو دوستو اس والے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ گلتی اور پرابلم چاہے کسی کی بھی ہو لیکن الزام ہینڈ میٹس پر ہی آتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ فریڈ میں بچے کو پیدا کرنے کی کیپیسٹ نہیں تھی لیکن اصل بات سماج میں پتا چلنے پر لوگ فریڈ پر ہسیں گے تو بیوی پیدا نہیں ہونے کا الزام اور سجا جون کو ہی ملنا تھی شاید اسی وجہ سے پہلے والی ہینڈ میٹس نے سوسائٹ کر لیا تھا اور وہی لائنز تھی جس نے جون کو ہمت دی اور اسی طرح سوسائٹ کرنے سے اسے روکا پہلے تو جون کو ان لائن کا مطلب نہیں پتا تھا لیکن بعد میں ان لائن کے مطلب نے جون کو اور زیادہ ہمت دی تاکہ وہ آگے تک ان لوگوں اور سرکار کے لئے لڑ پائیں تو دوستو یہ تھا دہ ہینڈ میٹس ٹیل کا تھرڈ اور فورت اپیسوڈ اگر آپ اس سیریز کے اور بھی اپیسوڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس سیریز میں بنے رہیے گا اور اگر آپ نے اس سے پہلے کا اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے پہلے پارٹ کی لنک پر ڈال دوں گا اب وہاں پر جا کر پہلے اسے دیکھ لیجئے گا اور ہاں چینل کو سبسکرپ کر کے ضرور جانا کیونکہ میں جلدی آپ کے لئے ویڈیو لے کر آنے والا ہوں